اسلام علیکم ورحمت اللہ ڈائریکٹر جنرل آف ایمیگریشن ان پاسپورٹ مصطفیٰ جمال قاضی نے کہا ہے کہ انہیں ٹارگٹ دیا جاتا ہے لیکن فانڈز کافی نہیں ہے اس دور میں مشینری کو اپگریٹ کرنا پڑتا ہے قومی کمیٹی برائے داخلہ کی اجلاس میں ڈائریکٹر جنرل آف ایمیگریشن ان پاسپورٹ نے بیان دیا ہے کہ اس وقت آرجن کٹیگری کی پاسپورٹ میں ایک لاکھ ستر ہزار پاسپورٹ کا بیک لاکھ ہے مگر آئندہ دو سے تین ہفتوں میں بیک لاکھ ختم ہو جائے گا مصطفیٰ جمال قاضی نے بتایا کہ روز پچھتر ہزار پاسپورٹ کی درخواستے آتی ہے بیس سالہ پرانی مشینیوں کی وجہ سے یومیہ صلاحیت صرف بائیس ہزار پاسپورٹ ہے گزشتہ سال پچاس عرب روپے اور رواہ سال اب تک بیس عرب روپے کما کر دے چکے داریکٹر جنرل آف امیگریشن ان پاسپورٹ مصطفیٰ جمال قاضی نے مزید بتایا کہ ہمیں ٹارگٹ تو دیا جاتا ہے مگر فانڈز نہیں دیا جاتے قومی اسیمبلی کی داخلہ کمیٹی میں بیان جب عوضہ سنبالہ تو پندرہ لاکھ کا بیک لاکھ تھا ہم نے آ کر ختم کیا ڈی جی پاسپورٹ محکمہ اتنا ریوینیو دے رہا ہے تو وسائل بھی ملنے چاہیے پاسپورٹ کو الگ اتارٹی بنایا جائے ارجن کٹیگری پاسپورٹ میں ایک لاکھ ستر ہزار کا بیک لاکھ ہے آئندہ دو سے تین ہفتوں میں بیک لاکھ ختم ہو جائے گا ڈاریکٹر جنرل آف امیگریشن ان پاسپورٹ مصطفیٰ جمال قاضی کا قومی اسیمبلی کی داخلہ کمیٹی میں یقین دہانی کرائی کہ اگلے دو تین ہفتوں میں صاف ہونے کی امید ہے دو نئی ای پاسپورٹ مشین بھی آ رہی ہے ڈاریکٹر جنرل آف امیگریشن ان پاسپورٹ نے کمیٹی کو یقین دلایا کہ پندرہ دسمبر تک مکمل بیک لاکھ ختم کیا جائے گا اور سارفین کو پاسپورٹ بروقت مل سکیں گے تو دوستو اپ ڈیٹ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کرے خدا حافظ